ناظرین اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اینیملز ویڈ دی بگسٹ ہورنز تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا ٹیچ کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو مل سکے ناظرین نوبیان آئی بیکس ایک جنگلی بکری ہے جو شمالی افریقہ مصر ایتوپیا اور امان میں پائی جاتی ہے اس وقت پوری دنیا میں یہ جنگلی بکریں 1200 کے لگ بک پائی جاتے ہیں اگر اس کی ہائٹ کی بات کی جائے تو وہ 2.6 فیٹ ہے اور وزن 50 کلو گرام تک ہوتا ہے اس کے لمبے اور بریگ سنگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف ہی جھکتے ہیں جن کا سائز 3.28 فیٹ ہوتا ہے اور اس کو وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ لڑنے کے لیے استعمال بھی کرتا ہے نمبر دو برل ناظرین بلو شیپ کے نام سے جانا جانے والا یہ برل انڈیا، بھوٹان، چین، تبت، میانمار، نپال اور پاکستان میں پائے جاتا ہے یہ 5.41 فیٹ تک لمبا ہوتا ہے اور اس کی دنگ کا سائز ہی صرف 7.9 انچ ہے اس کی ہائٹ 3 فیٹ تک ہے جبکہ جسمانی طور پر اس کا وزن 75 کلو گرام تک ہوتا ہے اس کے سنگ 3 فیٹ کے ہوتے ہیں جو بلکل الٹے موچوں کی طرح ہی لگتے ہیں نمبر 3 ایڈکس ناظرین سہرہ سے تعلق رکھنے والے اس ایڈکس کو سفید ہیرن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے لمبے اور مڑے ہوئے سینگ ہے عام طور پر مادہ کے سینگ کا سائز 2.8 فیٹ ہوتا ہے اور نرک ہے اپنے خوبصورت اور فربہ جسم کے ساتھ اس کی ہائٹ تقریباً 4 فیٹ تک ہو سکتی ہے اس کی خوراک میں گاز، جھاڑیا، جڑی بوٹیا اور پتے شامل ہیں ایڈکس کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی پیے بغیر لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے نمبر 4 موفلون ترکی، آرمینیا، آزربائیجان اور ایران سے تعلق رکھنے والی موفلون کا شمار دنیا کی قدیم ترین بیڑوں میں کیا جاتا ہے اس کی ہائٹ 2.8 فیٹ تک ہوتی ہے سفید انڈر پارس کے ساتھ اس کا پورا جسم برون رنگ کا ہوتا ہے اس کی لمبائی پانچ فیٹ تک ہے اور نہیت مضبوط ٹانگیں ہوتی ہیں جو اس کو مضبوط چٹانوں پر چلنے میں مدد فراہم کرتی ہے اس کے لمبے اور مڑے ہوئے سینگ ہوتے ہیں جو سائز میں تقریباً دو فیٹ تک ہو سکتے ہیں نمبر 5 بلیک بک ناظرین بلیک بک کو انڈین ہیرن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بلیک بک کی سب سے حیرت انگیز خصوصیت اس کے لمبے سینگ ہے جو دو فیٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں لیکن اب تک ریکارڈ کے مطابق اس کے سب سے لمبے سینگ 28 انچ کی پیمائش کی گئی تھی اس میں سب سے مزہ کی بات یہ ہے کہ اس نسل میں مادہ کے سینگ نہیں ہوتے اپنے 7.33 فیٹ ہائٹ کے ساتھ اس کا وزن 34 کلو گرام ہوتا ہے نمبر 6 سکیمیٹر کرکس سکیمیٹر کرکس ہیرن کی ایک قسم ہے یہ افریقہ امان اور اردن میں پائے جاتا ہے اس کی لمبائی 5 سے 7 فیٹ تک ہے اور وزن تقریباً 220 سے 450 پاؤنڈ کی درمیان ہوتا ہے اس کے 3 فیٹ کے لمبے سینگ ہوتے ہیں جو یا تو سیدھے ہوتے ہیں یا پھر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہو سکتے ہیں یہ اپنے ان لمبے سینگوں کو دوسرے جانوروں پر غلبہ پانے کے لیے استعمال کرتا ہے اس کا شمار گاز خور جانوروں میں کیا جاتا ہے لیکن کانٹے دار جاڑی کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے یہ پانی پیے بغیر دو ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے پولکس میں خوشگو کا بہترین احساس ہوتا ہے یہ پچاس میل دور بارش کا پتہ بھی چلا سکتا ہے نمبر 7 ناظرین ہبریڈن شیپ سکورڈ لینڈ کے کالی بیڑوں کی ایک نسل ہے اس کی سب سے نمائے خصوصیات ان کے چار سینگ ہے یہ عام طور پر 35 سے 40 کلو گرام وزنی ہوتا ہے اس کی ٹانگیں پدلی پیٹ چھوٹے اور جسم لمبہ ہوتا ہے اپنے جسم کی طرح اس کی زبان بھی کالی ہوتی ہے اور اس کے سینگوں کا سائز ایک فیڈ سے بھی زیادہ ہوتا ہے نمبر 8 سامبر ڈیر ناظرین سامبر ڈیر کی ہائیڈ پانچ فیڈ تک ہوتی ہے اور وزن بارہ سو پاؤنڈ تک پہنچ سکتا ہے اس میں سماعت اور بو کے بہترین حواس ہوتے ہیں جو عام طور پر شکاریوں کی کھوچ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ عام طور پر پتے، گاس اور جاڑیا کھاتا رہتا ہے اور اگر اس کے سینگوں کی بات کی جائے تو یہ سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور پوری عمر بڑھتے رہتے ہیں نمبر 9 ناظرین افریقہ کے جنوبی اور مشرقی علاقوں کے گنے جنگلات میں رہنے والا یہ جانور ہیڈن کی ایک قسم ہے یہ عام طور پر پانچ فیڈ لمبا ہوتا ہے اور وزن سات سو ستاسی پاؤنڈ تک پہنچ سکتا ہے اس کو آسانی سے اس کے لمبے سپیرل سنگوں سے پہچان جاتا ہے جن کی لمبائی تقریباً چھے فیٹ ہوتی ہے یہ بنادی طور پر گاس پتے اور پھلکانے والا جانور ہے اس کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ لمبے عرصے تک پانی پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے نمبر 10 وارٹر بک ناظرین وارٹر بک سب سہارا افریقہ میں پائے جانے والا جانور ہے دوسرے جانوروں کی نسبت اس کا لمبا قد اور باری جسم ہوتا ہے یہ عام طور پر آٹھ فیڈ تک لمبا ہوتا ہے اور ہائٹ پانچ فیڈ کے لگ بگ ہے اس کے سینگو کا سائز 3.3 فیڈ ہوتا ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف سیدھے ہوتے ہیں نمبر 11 ناظرین گریڈ ای لینڈ دنیا میں ہیرن کی سب سے بڑی نسل ہے جو اپنی جسم پر خوبصورت سفہ داریوں کی وجہ سے مشہور ہے اس کی لمبائی سات فیڈ سے نو فیڈ تک ہوتی ہے اور ہائٹ تقریباً چھے فیڈ تک ہے یہ کانگو، گیانا، مالی اور جنوبی سوڈان میں پائے جاتا ہے اپنے لمبے جسم کی طرح اس کے سینگ بھی بڑے ہوتے ہیں جو تقریباً 2.4 فیڈ تک ہو سکتے ہیں نمبر 12 گیزیلاز ناظرین گیزیلاز مشرقی افریقہ، سوڈان، ایتوپیا، سومالیا، تنزانیا، یوگنڈا اور کینیا کا جانور ہے یہ درمیانے درجے کا ایک جانور ہے جس کی لمبائی تقریباً 7 فیڈ ہوتی ہے اور وزن 184 پاؤن تک جا سکتا ہے اس کے لمبے لمبے سینگ ہوتے ہیں جن کی لمبائی 2.6 فیڈ تک پہنچ سکتی ہے اس کی غزہ بنیادی طور پر جاڑیوں اور پتوں پر مشتمل ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار پانے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اوس والی گاز کو بھی چڑھتا ہے نمبر 13 پرونگ ہور ناظرین 11000 فیٹ کی بلندی پر زندہ رہنے والا یہ جانور امریکہ میں رہتا ہے عام طور پر اس کی ہٹ 3 فیٹ اور لمبائی 5 فیٹ ہوتی ہے نر کے 9.8 انچ لمبے سینگ ہوتے ہیں جبکہ مادگے 4.7 انچ یہ مختلف کھانوں سے پانی جذب کرتے ہیں اور یہ دنیا کا دوسرا تیز ترین جانور ہے جس کی سپیڈ 53 میل پر آور ہے نمبر 14 ناظرین ڈیزر بگ ہورن شیپ امریکہ کے جنوب مغربی حصوں اور میکسیکو کے شمالی حصوں میں پائے جاتا ہے یہ لمبائی میں 5 فیٹ تک ہوتے ہیں اور وزن 100 سے 220 پاؤنڈ کے لگ بگ ہوتا ہے اس کا سٹوکی جسم چھوٹی دم اور بڑے بڑے سینگ ہے جن کی لمبائی 3 فیٹ سے زیادہ ہے اور اس کا وزن 30 پاؤنڈ تک پہنچ سکتا ہے موسیقی موسیقی